وفاقی شرعی عدالت نے ایک بار پھر سودی نظام کے خلاف فیصلہ سنا دیا ہے سود کو غیر شرعی قرار دیتے ہوئے جی ہاں بلکل ایسا ہے آپ جو کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے کہ معاملات تصادم کی طرف جا رہے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد اسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ پتہ چلا خبر یہ ہے بلکہ خوش خبر یہ ہے خدرت نے ہمیں ایک بار پھر دنیا کے ساتھ اپنی آخرت کو بہتر بنانے کا موقع فرہم کر دیا ہے وفاقی شرعی عدالت نے ایک بار پھر سودی نظام کے خلاف فیصلہ سنا دیا ہے سود کو غیر شرعی قرار دیتے ہوئے حکومت کو ہدایت کی گئی ہے دسمبر دوہزار ستائیس تک معاشی نظام سود سے پاک کیا جائے کیا جائے چیف جسٹس شرعی عدالت نون محمد جسٹس محمد انور اور جسٹس خادم حسین پر مشتمل تین نکنی بینچ نے یہ تاریخی فیصلہ سنایا اس میں کوئی شک نہیں کہ سود کے خلاف سخت وعیدے ہیں اسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ قرار دیا گیا ہے مگر ستم دیکھئے کہ اسلام کے نام پر بننے والے ملک کا بال بال سود میں جکڑا ہے غفلتوں ناہلیوں کا نوحہ یہ ہے کہ پچھتر سال گزر گئے ہیں اور ہم سود کی لانت سے جان نہیں چھڑا سکے آج کے فیصلے کو لے کر یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ چودہ نومبر انیس سو اکیانوے میں جب شریع عدالت نے سود کے خلاف فیصلہ سنایا تھا تو اس وقت نواز شریف وزیراعظم تھے لیکن بدقسمتی سے ان کی حکومت نے اس فیصلے پر عمل درامت کی بجائے اسے سپریم گورٹ میں چیلنج کر کیا اسلامی تعلیمات کے خلاف چلنا زیادہ مناسب سنگا آج اکتیس سال بعد جب سود کے خلاف وفاقی شریع عدالت سے پھر فیصلہ آیا ہے تو اب نواز شریف کے بھائی شہباز شریف وزیراعظم ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ شہباز شریف اس فیصلے پر عمل درامت کرتے ہیں یا اپنے بڑے بھائی کے نقشہ کے نمبر چلتے ہوئے ہیلے بہانوں سے اس کا راستہ روکتے ہیں یا ٹال مٹرول سے کام لیتے ہیں فیصلہ شہباز شریف صاحب کو کرنا ہے ایک اور اہم معاملہ جس کی سیاست پر گونچ سلائی دینے لگی ہے وہ سابق وزیراعظم امران خان کے خلاف آرٹیکل چھے کے تحت کارروائی کا فیصلہ ہے اور واقفان حال کا دعویٰ ہے کہ شہباز شریف کی وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آئین شکنی کے جرم میں سابق حکومت کی اہم شخصیات کے خلاف آرٹیکل چھے کے تحت ریفرنس دائر کیا جائے گا ان شخصیات میں صدر عارف الوی، سابق وزیراعظم امران خان، ڈپیس پیکر قاسم سوری، گورنٹ پنجاب، عمر سرفراس چیما شامل ہیں دعویٰ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ کارروائی کے لیے وزارت قانون انصاف اور وزارت داخلہ نے ریفرنس کی تیاری بھی شروع کر دی اگر یہ درست ہے تو پھر اس سے سیاست میں نیا طوفان برپا ہوگا تحریک انصاف جو اسمبلی سے استیفے دیکھ کر قبل اس وقت انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہے اس کے احتجاج میں مزید شدت آ سکتی ہے تصادم کے خدشات حقیقت کا روپ دھار سکتے ہیں آج تحریک انصاف کی طرف سے قبل اس وقت انتخابات کے لیے شب دعا کا احتمام بھی کیا گیا ہے مولانا تاریخ جمیل دعا کرائیں گے سوال یہ ہے کہ یہ دعائیں مقبول ہوں گی یا نہیں اس سے قطع نظر ثابت صدر عاصم نے زرداری نے دعویٰ کیا ہے کہ پارلمنٹ اپنی مدت پوری کرے گی اور انتخابات دوزار تئیس کے اختتام پر ہی ہوں گے زرداری صاحب کے اس دعویٰ پر پی ٹی آئی کے احتجاج کو لے کر مستقبل کا منظر نامہ کیا نظر آتا ہے اسی سے آغاز کریں گے نظیر لغاری صاحب میرے ساتھ ہیں نظیر لغاری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ زرداری صاحب نے کہہ تو دیا لیکن عمران خان صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں میں کسی بھی وقت کال دے سکتا ہوں اب وہ ملتان بھی جائیں گے تمام تنظیموں سے تمام کارکنوں سے وہ بات کر رہے ہیں پھر اوپر سے آرٹیکل چھے والا معاملہ یہ تو سارا تصادم کی طرف معاملہ جاتا نظر آتا ہے جی ہاں بلکل ایسا ہے آپ جو کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے کہ معاملہ تصادم کی طرف جا رہے ہیں اور تصادم کی طرف لے جانے والے اور وہ بھی آپ کے سامنے ہیں ملک کے سامنے ہیں قوم کے سامنے ہیں سب کو نظر آ رہا ہے اور آئین کے مطابق کون کاروائی کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے اور میں نے گزرشتہ دو دن اسے یارت کر رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کی تو مدد مقرر ہے اور قومی اسمبلی کا مدد مقرر ہے کہ وہ پانچ سال کے لیے منتخب ہوتی ہے اور پانچ سال تک اسے چلنا چاہیے حکومتیں چینج ہوئی ہیں ہر دور میں میں نے آپ کو گزرشتہ روز پوری مثالیں بھی دیتی ہیں کہ پہلے دو ہزار دو سے لے کر اور آخر تک آج تک حکومتیں کسی ایک شخص نے اپنی مدد پوری نہیں کی اور یہ محض عمران خان کا معاملہ نہیں ہے یہ محض نواز شریف یا یوسر رضا گلانی کا معاملہ نہیں ہے قائد ملت لیاقت علی خان کے بعد کسی وزیراعظم نے پائن سال کی مدد پوری نہیں کی کسی بھی وزیراعظم نے انکلوڈنگ ذرفکار لی بھٹو کسی نے مدد پوری نہیں کی ہے اور لیاقت علی خان کی مدد سے زیادہ کسی نے بھی ایک دن بھی کراس نہیں کیا ہے چار سال دو مہینے اور جو ان کی مدد تھی وہ چار سال دو مہینے کی مدد کو بھی کسی نے کراس نہیں کیا اس کی طرف بھی نہیں پہنچیں تو یہ معاملہ یہ ہے ایک کو یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود سڑکوں پر آنا چاہ رہے ہیں اور وہ دھرنے کی کال دینے کی طرف جا رہے ہیں لیکن دوسری طرف جو تیاری نظر آ رہی ہے کبھی کہا جاتا ہے نظر بند کیا جائے گا یہ آرٹیکل چھے کے حوالے سے اب خبریں چل رہی ہیں الیکشن کمیشن نے پیمرہ سے بلالیا ہے سارا جو تمام تقریر کا مواد ہے عمران خان صاحب نے پشابر میں کی تو یہ تو لگ رہا ہے کہ جلتی برتیل کا کام ہوگا تو یہ تو شاید یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کہیں گے مجھے دیوار سے لگا دیا ہے اب تو حالی کوئی نہیں رہا ہے احتجاج کے علاوہ جی میں آپ سے عرض کرتا ہوں میں کبھی بھی اس طرح سے نواز شریف کے خلاف جو کاروائی ہوئی تھی میں یہ سمجھتا تھا کہ کاروائی ہوتی رہنی چاہیے لیکن کاروائی ہوئی ایک سٹنگ وزیراعظم کے خلاف ایک باہر مراسلہ چھپا جس میں ان کا نام نہیں تھا ان کے اولاد کا نام تھا پھر انکواری ہوئی پھر انکواری وہ اس فورم نے کی جہاں انکواری نہیں ہوتی ہے یعنی سپریم کورٹ جو ہے وہ انویسٹیکیشن کا فورم نہیں ہے سپریم کورٹ جو ہے انکواری کا فورم نہیں ہے وہ آخری اپیل سننے کا فورم ہے وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کسی بھی صورت میں کبھی بھی وہ ایسا فورم نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ وہ مقدمات کو انیشل سطح پر سنے وہ آخری اپیل سنتا ہے لیکن اس نے باقعدہ سمات کی اور ججمنٹ دی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک یونیک مثال ہے تاریخ کی کہ ججمنٹ دی گئی اور نہ انویسٹیگیشن ہوئی نہ انکواری ہوئی نہ فرس ٹرائل ہوا نہ سیکنڈ ٹرائل ہوا نہ اپیل ہوئی نہ فائنل اپیل ہوئی بلکہ جہاں فائنل اپیل ہوئی وہاں پر ٹرائل کیا گیا باقدر ٹرائل کرنے کے بعد ان کو سزا دی گئی سزا یہ ہوئی کہ بیٹے سے تنخان لی اور جی ایٹی الگ بنی تھی اس کا کیس ہم نے لگ دیکھا لیکن لگاری صاحب اس وقت سب جماعتیں سوائے نونلی کے سب جماعتیں اس وقت میاں نواز شریف کے خلاف تھیں پیپلز پارٹی اس کیس میں چاہے حصہ نہیں تھی لیکن بارحل سپورٹ کر رہی تھی آج وہ جماعتیں ساری حکومت میں نونلی کے ساتھ ہیں دیکھیں میری بات سنیں سر میں میری گزارش سنیں میں آپ کو صرف ایک مثال دے رہا ہوں میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں نہ جسٹیفیکشن دے رہا ہوں نہ نواز شریف کی جسٹیفیکشن دے رہا ہوں نہ میرے لی میں عمران خان کی جسٹیفیکشن ہے جسٹیفیکشن محض اتنی ہے کہ نواز شریف کے یہ خلاف جو کاروائی ہوئی تھی آخری فورم پر جا کر ہوئی تھی جس فورم پر ٹرائل نہیں ہوتا ہے اور اس فورم پر ٹرائل ہوا اور پھر ان کو سزا دی گئی اور ناہل کیا گیا اور جو فرد جرم تھی یا جو کچھ بھی تھا یا جو اصل انظام تھا کہ پاناما میں سزا ہونی تھی پاناما میں بھی سزا نہیں ہوئی تھی سزا ہوئی تھی کہ دبائی میں ایک کامہ ہے اس بنیاد پر سزا ہوئی تھی اچھا یہ ان کے خلاف اگر کاروائی ہوتی ہے اگر آئین عبروگیٹ ہوتا ہے اگر آئین سوٹ ہوتا ہے اگر آئین عبائنس میں رکھ دیا جائے اور ایک آرٹیکل 5 کو پڑھنے کے بعد یہ کہا جائے کہ آرٹیکل 6 کی کاروائی ہوتی ہے اور پھر کہا جائے کہ ہم نے یہ جو تحریک ہے مسترد کر دی ہے مسترد ہوئی نہیں سکتی اس طرح سے آئین کے خلاف اٹھ دی ہوئی اگر اس پر کوئی کاروائی ہوتی ہے تو کم از کم اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ اس کاروائی کی مثال ہے بلکہ ایک کاروائی ایسی ہوگی جس کو سمجھا جائے گا کہ یہ جسٹیفائیڈ کاروائی ہے باقی ظاہر ہے جذباتی محول ہے وہ آ کر اس کو وہ کسی عدالت کے فیصلوں بھی غلط کہہ سکتے ہیں وہ الیکشن کمیشن کو بھی غلط کہہ سکتے ہیں وہ آن فورسز کو بھی غلط کہہ سکتے ہیں وہ کسی کو بھی غلط کہہ سکتے ہیں لیکن اس طرح سے ہم نے دیکھا پرویز مشرف کے خلاف بھی کوشش ہوئی تھی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی کہ اس ایک حد تک چلا لیکن اس کے بعد چلے گئے ملک سے آج تک واپس نہیں آئے تو یہ اب ان لوگوں کے خلاف صدر کے خلاف عمران خان کے خلاف سابق وزیراعظم کے خلاف تو یہ کس طرح کا آپ کو لگتا ہے کہ ایک روایت بن جائے گی اور پھر کل کو کوئی بھی کہے گا کہ فلان جگہ پر آپ نے آئین کو توڑا ہے یعنی آئین کی کسی شقی خلاف ورزی کی ہے تو یہ ہوا نا آئین کی شقی خلاف ورزی کی ہے اور آپ بھی غداری کے تو یہ تو آرٹیکل چھے کل کو جس طرح تحریک انصاف نال لگا رہی ہے غداری ہے جناب یہ کرپشن میں بھی پھر اس میں ڈال دیں گے دی آپ نے کرپشن کی ملک کے خلاف یہ سازش کی تھی آرٹیکل چھے لگا تو تو اس کو بھی تو نہیں مانا گیا تھا نا آپ نے یہ کہایا کہ انہیں سزا نہیں ہوئی لیکن سزا سنائی گئی تھی اور ان کا جو ادارہ تھا اس نے اوپن لیا کر کہہ دیا تھا کہ ہم اس سے خوش نہیں ہیں اور ہم اس پر جو ہے ہمیں تحفظات ہیں اور اپنے تحفظات کا ادارہ نے باقعدہ اوفیشلی اعلان کیا تھا کہ جناب پروید مشرق کو جو سزا سنائی گئے اس کے خلاف ایک ادارہ نے آ کر باقعدہ اعلانیا اس کے خلاف بات کی تھی اور ان کے خلاف بھی کوئی آ کر بات کر لے گا یا یہ خود آ جائیں گے اڑ جائیں گے اور آنے کے بعد کہیں گے جس جگہ سے بھی سزا آئی ہے میں اس کو نہیں مانتا ہوں اور نہیں ماننے کے بعد تو کہہ جائیں گے میں گھر جا رہا ہوں ان کو گھر جانے دیا جائے گا تو ان کی مرضی ہے گھر نہیں جانے دیا گھر میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ جو الیکشن کمیشن جو کارروائی کرنے جا رہا ہے مواد سارا منگوا لیا گیا ہے ایک طرف الیکشن کمیشن کہتا ہے جی ہم تو بھی تیاری نہیں ہیں الیکشن کے لیے لیکن اس کے یہ توہین کا جو معاملہ ہے اس کے لیے بڑا ایکٹیو نظر آ رہا ہے الیکشن کمیشن پہلے بھی ہائی کورٹ سے فیصلہ آ گیا کہ جی سب کو برابر دیکھا جائے تو اس طرح تو مسلسل الیکشن کمیشن پارٹی بندہ نظر آ رہا ہے ایسے ہم نے احتجاج پہلے بھی دیکھے ہیں یہ جو حکومت میں ہیں پیپلز پارٹی سب یہ الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج کرتے رہے وہاں پر جا کر دھرنا بھی دیا اس میں مجھے یاد ہے سینل لیڈریشپ تھی اس وقت یہ چند ماہ پہلے کی بات ہے کافیر سے پہلے کی بات اس کے بعد پھر وہ تحریک انصاف اس موڈ میں آ گئی لیکن اب اس طرح تو یہ بالکل الیکشن کمیشن پر جو الزام عمران خان صاحب لگا رہے ہیں وہ تو پھر ثابت ہوں گے کہ باقی انصاف الیکشن کمیشن مران خان کو بلا رہا ہے یہ کر رہا ہے الیکشن کی طرف نہیں جا رہا باقی سب کر رہا ہے نہیں میں آپ کو بتاتا ہونا کہ نائنٹین سیونٹی سیون میں عبدالعفیز پیزازہ نے ایک تقریر کی تھی جس کے بعد جسٹس مولوی مشتاق حسین نے ان پر فرد جرم لگائی تھی اور انہیں دو سال سزا سنائی تھی کانٹیمٹ اف الیکشن کمیشن کے جرم میں سزا ہوئی تھی اور وہ وفا کی وزیر رہے تھے وفا کی وزیر تعلیم وفا کی وزیر اطلاعات وفا کی وزیر قانون اور وہ رہے تھے اور ان کو اس کے بعد سزا سنا دی تھی چیف الیکشن کمیشنہ جسٹس مولوی مشتاق حسین نے حفیظ پیزازہ دک عبدالحفیظ پیزازہ دا سابق وزیر قانون سابق وزیر اطلاعات سابق وزیر تعلیم یہ سارا وزارتیں اور کانون کی وزارت ساری وزارتیں ان کے پاس رہی تھی انہیں سزا سنا دی تھی اور سزا اس بات کو سنا دی تھی کہ انہیں الیکشن کمیشن کی ٹوہین کیا اگر الیکشن کمیشن یہ سمجھ رہا ہے ماذرت نور عارفین سے میں چاروں کے چونکہ ٹائم کم رہ جائے گا نور عارفین آپ کو یہ حکومت یہ ڈیڑھ یا دو سال اب چونکہ زداری صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے یوسف زگلانی صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ آگئی ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں دسمبر میں جا کے دو ہزار تیس دسمبر کی بات کر رہا ہوں تب جا کر الیکشن ہوں گے آپ کو ایسا ہی ہوتا نظر آ رہا ہے یعنی معاملات سمودلی چل جائیں گے اسی طرح سمودلی چلے یا نہ چلے لیکن کل تو میں یہ بات کر چکا ہوں کہ الیکشن ایک سال سے پہلے نہیں ہوں گے الیکشن ایک سال سے پہلے نہیں ہوں گے آپ ایوانی صدر کو آباد کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ الگ بات ہے وہ تو وقت بتائے گا کہ کون اس کو آباد کرتا ہے اور کون اس کو برباد کرتا ہے لیکن عمران خان صاحب اسی طرح سے اپنا لیف رائٹ کرتے رہیں گے یہ بیس لاک چالیس لاک لوگوں کا چکر چلتا رہے گا الیکشن ایک سال سے پہلے بلکل نہیں ہوں گے اس عرصے میں آپ دیکھنا یہ کہ یہ الیکشن کمیشن اور عمران خان یا الیکشن کمیشن بالفاز دیگر اور پی ٹی آئی کے درمیان کی یہ جو ٹیسل ہے یہ کس جگہ جا کر کے یہ اونٹ ٹھیرتا ہے ابھی دیکھنا صرف یہ الیکشن بہرحال ایک سال سے پہلے کہیں نہیں اور یہ سب جماعتیں اسی طرح مل کر چل لیں گی پاکستان کی تاریخ میں ہم نے ایسا نہیں دیکھا پی ڈی ایم میں نہیں کٹھے میں کوئی آئیڈیالسٹک بات اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ ماضی جو ہے وہ ان سے باتوں سے بھرا پڑا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی پہلی مرتبہ اقتدار شیئر نہیں کرنا ہے اس سے پہلے جب آصیف علی زرداری صدر بن کے آئے تھے تب بھی یہی ہم نے دیکھا تھا کہ نون لیگ کے کچھ وزراء تبرکاً شامل کیے گئے تھے کابینہ میں لیکن اس کے بعد اس کابینہ کا جو ہے شروع وہ بھی آپ نے دیکھا یہ بات میں ڈیون سے کہتا چلا آ رہا ہوں شکوک اس وجہ سے بھی موجود ہیں کہ آصیف علی زرداری صاحب آن ریکارڈ ہیں کہ سیاسی معاہدے جو ہیں وہ کوئی قرآن اور حدیث نہیں ہوتے اب جب شروع میں ہی معاملات اس طرح کی ہوں اور بد نیتی اور بد اہدی کہ ایک پورے دور کو آپ گزار کر کے آئے ہوں تو مشکل لگتا ہے مشکل لگتا ہے ہوگا کیا اس کا فیصلہ وقت نہیں کرنا اگلی خبر پر آتے ہیں نور لارفین میں چاہ رہا ہوں کیونکہ اب ٹائم آپ کو ہم نے کم دیا اس لئے اگلی خبر پر پہلے آپ سے بات کریں گے پھر لگاری صاحب سے سعودی عرب کا دورہ مجھے ایسے لگ رہا تھا آج جب میں سب اس بارے میں پڑھ رہا تھا جیسے یہ ریپلے ہو رہا ہے شاید اس میں شہباز شریف کا کوئی قصور نہیں ہے ہمارے ملک کے حالات ایسے ہیں بلکل اسی طرح سے عمران خان صاحب کہتے تھے نہیں نہیں مہنگائی نہیں کرنی آئیم ایف کے پاس نہیں جانا اور نہیں میں بلیٹ کروں گا ڈیلے کرتے رہے اور بعد میں کہا کہ نہیں غلطی ہو گئی ہمیں پہلے ہی چلے جانا چاہیے تھا اسی طرح سے وہ آئیم ایف اب آئیم ایف کی شرائط ابھی نہیں ماند رہے پیٹرول کو کہنے جی میں نہیں مہنگا کروں گا ابھی تک تو یہ ہے لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ مہنگا کرنا ہوگا ان کو لوڈ شیڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان میں کراچی سے لے کر آزاد کشمیر تک کوئی صوبہ نہیں بچا کوئی شہر نہیں بچا لوڈ شیڈنگ دھڑا دھڑ ہو رہی ہے اور یہ لاکھ تابعیلیں دیں مگر پتہ یہ چل رہا ہے کہ انہوں نے چکے راؤنس نہیں کیا یہ کہہ دیا کہ جناب پیٹرول تو ہمیں بڑھانا ہوگا بڑھانا ہوگا یہ کافی دنوں سے کہہ رہے ہیں تو پھر زخیرہ اندوز نے زخیرہ اندوزی شروع کر دی کہ جی حکومت کہہ رہی ہے بڑھانا ہوگا اب آخر میں آکے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں نہیں فیل حال نہیں ہم بڑھا رہے لیکن تب تک زخیرہ اندوز کر گئے تو وہ اس منع سے بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تیل کی زخیرہ اندوزی ہے آئل اتنا ہے نہیں جس سے بڑھانا ہی جا سکے متبادل ذرائع کے لیے اس طرح کام نہیں ہوا گیس سب سے مہنگینوں نے خرید لیا لینجی کے ٹھیکے کرنی پاکستان کی تاریخ کے تیل اور گیس سے بڑھانا ہی ہے وہ ابھی ہے نہیں تو آپ کو کیا لگ رہے ہیں نورالارفین یہ شہباز شریف صاحب کا دورہ سعودی عرب یہ بلکل ریپلے ہے عمران خان سب کے دور کا بظاہر بلکل ایسی لگ رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس سے بلکل انہراف نہیں کر سکتا دیکھیں ہر بار جب کوئی پولٹیکلی الیکٹڈ سیٹ اپ آتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایلیمنٹ ضرور ہوتے ہیں جو اس کو ناکام بنانے کے لیے کئی نہ کئی سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں عمران خان کا دور ہو بینظیر بھٹو کا دور ہو آصف علی زرداری کا دور ہو نواز شریف کا ہو یا یہ شہباز شریف کا دور ہو کوئی نہ کوئی ایلیمنٹس تو موجود ہیں جو کوشش کریں گے کہ حکومت چل نہیں پائے حکومت شروع دن میں ناکام ہو جائے اور اگر حکومت نے حماقت دکھائی حکومت نے بھی اسی طرح سے انڈیسائیسیونس کا مظاہرہ کیا جس طرح سے عمران خان کی سرکار نے آنے کے بعد کیا تھا لیتو لال کیا پہلے کہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں یا نہ جائیں اس میں ہی انہوں نے اتنا دیر لگا دی پلس یہ زخیرہ اندوزی والا جو ایلیمنٹ ہے یہاں یہ جو آپ نے بات کی کل بھی آپ نے کہا تھا کہ ڈیزل کی قطاریں جو ہیں وہ بڑتی چلی جا رہی ہیں اگر اس معاملے میں حکومت نے کوئی قدم نہیں اٹھایا تو وہ یاد رکھیں عمران خان اسی طرح سے قصہ پارینہ بنے ہیں شہباز شریف عوام کے کوئی سگے رشتہ دار نہیں ہیں شہباز شریف سے کسی اینکر کی شہباز شریف سے کسی چینل کی کوئی دوستی آری نہیں ہے جو ان کو سپیر کرے گا اگر فوری طور پر راست اقدامات کے ذریعے عوام کو ریلیف نہیں پہنچایا گیا اگر اسی طرح سے عوام دشمنی کا مظاہرہ کیا جاتا رہا جس طرح سے کرولٹی کے ساتھ عمران خان سرکار کر رہی تھی اگر ڈیزل فیول کی پرائزز بڑھا کر کے عوام کو اسی طرح سے اپنی حویس اقدار کی بھینٹ چڑھائے جاتا رہا جس طرح سے پہلے اتر آئے تو پھر شہباز شریف یا عمران خان دونوں کے حشر میں کوئی فرق نہیں رہے گا پھر دوبارہ معاملات پھر وہیں جائیں گے جہاں پہلے عمران خان سرکار میں گئے تھے لگاری صاحب ایک چیز بڑی کرٹیسائز ہوئی کہ جی وہ اسی لوگوں کا ایک پورا کافلہ جا رہا تھا پھر وہ چارٹرڈ پلین کی بات آئی بوئنگ ٹپل سیون کی بات آئی صرف اتنا ہوتارہ منیوں سے پہ کہتی رہی کہ جی شہباز شریف اپنا کرچہ اٹھائیں گے لیکن وہ پھر لسٹ آخر کا ہم نے دیکھی کہ پھر مختصر یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت غلط کرنے جا رہی تھی اور پھر سوشل میڈیا پہ شور اٹھا تو انہوں نے وقت سے پہلے چیزوں کو سنبھال لیا اور آئندہ آپ کو لگتا ہے ایسا نہیں ہوگا اور ایک اچھی روایت ڈالی کہ دیگر بھی اتحادیوں کو ساتھ لے کر گئے امران خان ایسا نہیں کرتے تھے اسمہ اگر آپ اسی طرح ویجلینس رہے تو آئندہ بھی ایسا نہیں ہو سکے گا یہ جو کچھ ہوا ہے وہ میڈیا نے جو شور اٹھایا کس طرح جا رہے ہیں کافرہ لے کر جا رہے ہیں کاروان لے کر جا رہے ہیں بہران لے کر جا رہے ہیں اتنے لوگ لے کر جا رہے ہیں تو اس کے بعد تو ظاہر ہے انہوں نے سوچنا پڑ گئے انہوں نے اس کے بعد جو ایک مختصر سا کافڑا چلا گیا ہے اور وہ جو جہاز چارٹر ہو رہا تھا یا چارٹر نہیں ہو رہا تھا کچھ اور ہو رہا تھا اس کو روک دیا گیا میں کہتا ہوں کہ میڈیا کو اسی طرح سے ویجلینس رہنا چاہیے جس طرح سے آپ برابر کہتے رہے ہیں اگر اس طرح کی چیزوں کے بارے میں ہم اسی طرح بولتے رہے تو ان کو کسی دوسری سمت جانے نہیں دیں گے کوشش یہ ہوگی کہ ہم خان صاحب کو تو نہیں روک سکے تھے بہتی چیزیں کرنے سے لیکن ان کے پیچھے ہم پڑے رہیں گے کہ یہ اس طرح غلط کام جو ہو رہے ہیں نہیں کرنے دیں گے ان کو تو یہ میڈیا کا کامیابی ہے آپ کی پرسرہ کامیابی ہے آپ نے اس کی کامیابی حاصل کی ہے اچھا لغیری صاحب ایک طرف شہباز گلد صاحب چلے گئے ہیں ملک سے باہر ای سی ایل سے نام نکلنے کے بعد زرداری صاحب بھی دبائی چلے گئے ہیں تو یہ ای سی ایل سے نام نکلنے کے بعد ایک تو ان کا بھی شہباز گلد صاحب کا بھی نام آیا تھا یہ اچھا ہوا ہے بڑے عرصے سے زرداری صاحب جان نہیں پا رہے تھے ہو سکتا ہے کوئی علاج وغیرہ یا وہاں بھی وہ پہلے بھی جاتے رہتے تھے تو یہ اب ایک محول ذرا کمسکمی ہو گیا کہ کھلا محول مل گیا اب سب کو اچھا زرداری صاحب کی وجہ سے محول ٹینس نہیں تھا میرے خانم میں وہ بہت آرام سے بات کرتے ہیں تو اس طرح سے وہ جو ہے نہیں ہو رہا تھا اور مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کے چیف آف اسٹاف چلے گئے یہ شہباز شریف چلے گئے آپ شہباز گلد کہہ رہے ہیں شہباز گلد بھی چلے گئے ہیں وہ کہتے ہیں عید کے بعد آئیں گے شاید اگر شہباز گلد چلے گئے ہیں تو عمران خان صاحب کے چیف آف اسٹاف چلے گئے ہیں اور اس سے پہلے ظرفی بخاری چلے گئے ہیں اور میرے خیال میں کئی اور لوگ بھی چلے گئے ہیں شہزاد اکبر چلے گئے ہیں ہم نے ایک دفعہ پہلے کہا تھا جو پردیسی ہیں وہ چلے جائیں گے تو وہ پردیسی چلے گئے ہیں اور باقی جو پردیسی بچ گئے ہیں وہ بھی چلے جائیں گے عمران خان رہ جائیں گے میدان کے اندر اور عمران خان تبان ایسے نہیں ہیں کہ وہ کسی طرح سے بھاگ جائیں تو رہیں گے لڑتے بھی رہیں گے بھٹے بھی رہیں گے اور یہاں میدان میں رہیں گے اور یہ اچھا ہوگا کہ وہ سیاست میں رہیں میرے خیال میں تو اور اچھا ہوگا اگر وہ پارلیمنٹ میں آ کر بیٹھ جائیں تو چیزیں اور زیادہ بہتر ہو جائیں گی تو یہ راست یہ کبھی کبھی آئی لگاری صاحب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے بریک کے بعد بات کریں گے آخر کار تحریک انصاف بھی کہہ رہی تھی حکومت بھی چاہ رہی تھی مریم کی بھی خواہش تھی سب کی خواہش تھی فرا خان صاحبہ کے خلاف اب نیب جو ہے وہ کارروی کرنے جا رہا ہے اور اب کیا ان کو بلائے جائے گا ان کو سزا دی جائے گی یہ کیس کا عمران خان صاحب سے ان کی اہلیہ سے جڑ سکتا ہے بریک کے بعد بات کرتے ہیں سیاست کتنی تیزی سے بدلتی ہے ایک وقت تھا کہ تحریک انصاف سے یہ کہا جاتا تھا موجودہ حکومت کے لوگ کہتے تھے کہ جی جلد الیکشن کروائے جائیں فور الیکشن کروائے جائیں آج تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے بلکل اسی طرح سے آج جو لوگ حکومت میں ہیں صاحب وزیراعظم شاہد خاکان عباسی صاحب وہ کہتے تھے کہ نیب کا خاتمہ ضروری اگر اس ملک کو بچانا ہے نیب اور ملک اکٹھے نہیں چل سکتے زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹس ہیں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی نونلی کے رہنماؤں کی سب کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ نیب کو ختم کرنا ہے ہم آتے ہی نیب کو ختم کریں گے بار امریکہ کا اور چھے بار متحدہ عرب امراض کا سفر کیا اس کے علاوہ میڈیا ریپورٹس میں آیا کہ ان کے دولت میں دوزار اٹھارہ کے بعد بہت زیادہ اضافہ ہوا فرا خان صاحبہ کی سٹیٹمنٹس سامنے آگئے وہ کہتے جی میں بلکل سامنا کروں گی آ کر سب ثبوت دوں گی بلکل انکوائری کا بھی سامنا کروں گی تو اب نور لارفین یہ تو بڑا اچھا ہوا اس کا مطلب ہے کیونکہ یہ دباؤ آ رہا تھا تحریکین صاحب پر عمران خان صاحب سے جڑا جا رہا تھا ادھر سے آتا تھا کہ جی انکوائری کریں اب حکومت نے تو نہیں کی چلیں نیب تو سامنے آ گیا ایک بڑا اچھا ختم اٹھایا ہے تو اس کا مطلب اب نیب کو ختم نہیں کرنا چاہیے فیاضل حسن چوان صاحب نے بڑا اچھا تفسرہ کیا ہے کہ اب چلیں مبارک و فرا خان کو کہ وہ وزیر آزم اور وزیرالہ بننے کے لیے اہل ہو گئی ہے کیونکہ نیب کے کیسز جن پر ہوتے ہیں وہ پھر وزیر آزم اور وزیرالہ بن جاتے ہیں فیاضل حسن چوان جیسے آدمی کو سیریس نہیں لینے چاہیے فیاضل حسن چوان کو سیٹ آسائیڈ کرتے ہوئے میرا خیال ہے یہ جو معاملہ ہے اس کو اتنا آسانی سے لیٹ گو نہیں کر سکتے آپ یہ فرا خان صاحب صاحبہ والا جو معاملہ ہے ان کی ایک تصویر تھی جس میں وہ پتہ نہیں کون سا کوئی غیر انسانی انگریزی ایک برینڈ تھی جس کا وہ کئی لاکھ پاؤنڈ کا یا ڈالرز کا وہ پرس لے کر کے اور وہ بیٹھی ہوئی تھی ان کی وہ گاڑیاں جو وہ استعمال کر رہی تھی ان کے اس گاؤں کی میں نے وہ ریپورٹ دیکھی جس میں وہ مغلیہ ترز کی سڑکیں جو ہیں وہ اس ایک گاؤں میں موجود ہیں میں جہاں جس شہر میں بیٹھ کر کے پروگرام کر رہا ہوں کراچی کراچی میں سڑکیں انکہ ہیں یہ بڑا سیریس ایک معاملہ ہے بڑا ایک حساس معاملہ ہے جس کو بڑا ٹیکنیکلی جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے یہ معاملہ صرف محترمہ فرہ صاحبہ تک نہیں رہے گا اگر یہ معاملہ واقعی حساسیت کے ساتھ اس کو دیکھا گیا اس کے ڈانڈے پھر کہیں اور جائیں گے میں جو نہیں کہہ رہا میں بالکل وہی کہہ رہا ہوں اور جو آپ سمجھ رہے ہیں میں اسی طرح اشارہ کر رہا ہوں کوئی بھی اپنی ذاتی حسیت میں اتنا بڑا تونگر نہیں ہوتا کہ اتنے بڑے بڑے کانڈ کر کے اور اس کے بعد پھر یہاں اسے ایک ملک میں اسے ایک دھرتی میں آسانی سے دھڑولے سے گھومتا بھی رہے جس طرح سے ان کی گاڑیوں کی خبریں چھپ رہی ہیں کہ جی انہوں نے یہ گاڑی لی انہوں نے وہ گاڑی لی ایک ڈیلر کی خبریں چھپیں کہ جس نے ان کے ساتھ فراڈ کیا پورش گاڑی تھی اس کے حوالے سے پورش گاڑیاں کتنے لوگوں کے پاس ہے کتنے لوگ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں محترمہ فراہ صاحبہ کے حوالے سے خبر زبان زدہ عام ہے کہ انہوں نے یہ کیا انہوں نے وہ کیا ٹرانسفر پوسٹنگز کے حوالے سے اپوزیشن جو محترمہ یہ نواز شہیف صاحب کی جو دختر ہیں محترمہ مریم صاحبہ انہوں نے متعدد مرتبہ اشارہ کیا ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس ایک معاملے کو بلا وجہ پولیٹسائز نہ کر کے حساسیت کے ساتھ اور سیریسنس کے ساتھ دیکھا جائے تاکہ اگر واقعی اس ایک معاملے میں ثبوت اور شواہد موجود ہیں تو اس ایک معاملے کو ٹیک اپ کر کے پھر کیفر کردار تک پہنچایا جائے ان تمام لوگوں کو جن کی شہ پر یہ سارے کام ہوئے یا پھر انہوں نے ایک لوگوں کو جنہوں نے یہ ساری خبریں اڑائیں تاکہ محترمہ فراہ پر اس طرح کی کیچڑ اچھالا جا سکے کسی نے بھی کیا اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے لیکن پاکستان کے معاملے کو دیکھتے ہوئے یہاں ایسا مشکل لگتا ہے اچھا اب لغاری صاحب اس میں جو نورل آرفی نے بات کی بلکل صحیح ہے میں بھی سمجھتا ہوں جس نے بھی پاکستان میں کرپشن کیا اس کو سزا ملنی چاہیے خاص طور پر جو ایوان میں جائے یعنی اقتدار میں جائے ان کے بارے میں ہونا چاہیے اور فراہ خان صاحبہ کا اتنا اب نام آ گیا ہے کہ بلکل بڑا اچھا کیا ہے نیب نے اور اس میں اگر وہ پیش ہوتی ہیں تو بہت چیئی بات ہے اس کے بعد اگر وہ بے قصور ہیں تو واقعی جو الزام لگانے والے ہیں ان کے خلابی کاروائی ہونی چاہیے لیکن مسئلہ یہ ہے لغاری صاحب مجھے جو نظر آتا ہے کہ شہباز شریف صاحب مجھے بڑی چھتنا یاد ہے جس گاڑی میں آئے بڑی زبردست کروڑوں کی گاڑی تھی ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کس کی نام ہے یا یہ بیٹے کو بتاؤ گا سلمان شہباز کو سلمان شہباز سب ملک سے بھاگ چکے تھے مقصود چپڑاسی کا کاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے کیا پتا اس سے مجھے کیوں پیسے آ رہے ہیں مجھے نہیں پتا یہ میری اہلیہ کے پاس اتنی دولت کیسے آ گئی ان کے اکاؤنٹ میں کیسے آ رہے ہیں یہ جناب حمزہ کو پتا ہوگا حمزہ کہتے ہیں جی میرے بھائی کو پتا ہوگا ان کو نہیں پتا سولہ روگ روپیہ کدھر سے آ رہا ہے کدھر جا رہا ہے تو اب بڑا مشکل ہو جائے گا کہ فرا خان صاحبہ کے پاس کتنی دولت ہے پہلے تو یہ ان کے خلاف ثابت کرنا جب ہم نے جالی اکاؤنٹ میں دیکھا مانا گیا انہوں نے کہا جی بزنس ٹرانزیکشنز ہیں یعنی فرد جرمائد ہونے لگتی ہے اس دن وہ وزیراعظم کا حلف لیتے ہیں پھر وہ آگے چلی جاتی ہے تو پریسیڈنٹ جو ہے ہماری روایت جو نظر آری ہے نیپ کی وہ بڑی عجیب و غریب ہے اور علیم خان صاحب کے خلاف بھی دیکھ لیں کچھ پروف نہیں ہو سکا ابھی تک جہانگیر ترین کے خلاف کچھ نہیں ہو سکا کسی اور کے خلاف بھی تو یہ کہاں سے ہو جائے گا فرا خان اور پھر ان کو تو عمران خان صاحب سے جوڑنا وہ تو بڑا ہی جیب لگتا ہے جہاں پر شہباز شریف صاحب اپنے بچوں کے نہیں نباز شریف صاحب اپنے بچوں کے نہیں کہو جی کس طرح آ گیا وہ ان سے پوچھیں تو یہ فرا صاحبہ تو کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے جی ہاں آپ نے بلکل ٹھیک کہا ہے کہ فرا کی رشتہ داری نہیں ہے لیکن ان کے تعلقات تو ہیں یہ تو سب جانتے ہیں اور جہاں تک میاں شہباز شریف کا تعلق ہے ان کے خلاف جو بھی کیسز ہیں انہیں اپنے آپ کو کوٹ میں آ کر ثابت کرنا چاہیے غلط ہیں اگر اور اگر وہ صحیح ہیں تو ان ان انظامات کے طریقے انہوں نے سزا کے لیے تیار رہنا چاہیے اور سزا بگتنی چاہیے محترمہ فرا فرات جو ہیں شہزادی ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تین سال میں ان کے ایک آنٹ میں چوراسی کروڑ ستر لاک روپے آئے یہ آپ جو چلا رہے ہیں ہمیں پریس لیز چل رہی ہے نیپ کی اس نے بتایا گیا کہ اخبار نے لکھا ہے کہ انیس گھاریاں ان کے پاس بارہ ان کے نام پر ہیں اور بارہ سات ان کے شوار کے نام پر ہیں دیفنس میں ان کا گھار ہے پچیس کروڑ روپے کا چالیس بینک اکاؤنٹس ہیں بارہ عرب مالیت کی زمین کے الارٹمنٹ ہے یہ تو ایک اخبار نہیں لگا ایک چینل نے کہا ہے کہ چالیس کنال زمین خریدی گئی دوہزار اکیس میں یعنی پچھلے سال اگست میں زمین خریدی گئی ایک تالیس کروڑ روپے میں خریدی گئی جبکہ اس کی حقیقی مالیت جو ہے وہ تین عرب روپے کی ہے اور یہ جو زمین ہے اس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ بنی گالا میں ہے اور ایک ریپورٹر نے یہ لکھا ہے اور اس ریپورٹر کی میں نے بہت کم بلکہ میں نہ ہونے کے برابن میں نے خبریں اس کی باؤنس ہوتے دیکھی ہیں وہ بہت ایک سکہ بند ریپورٹر ہیں ان کی ایک خبر یہ ہے کہ ڈیڑھ سال میں صرف بنی گالا میں تین عرب کے اساسے بنائے گئے اچھا یہ چیزیں اگر ہو رہی ہیں اگر ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور ان کے اگر شواہد بھی سامنے آ رہے ہیں تو لیٹ اٹ گو کہ اگر ٹرائل ہوتا ہے تو ہوتا رہے لگاری صاحب اس کا مطلب ہے ایک ایک چیز یہ ہے کہ ابھی تک یہ اخباری جو ہیں اور بلکل صحیح ہو سکتا ہے ہمارے بھائیاں صافی تحقیق کر کے آتے ہیں ورنہ بڑا نام ہوتا ہے جنہوں نے یہ چیز سامنے ہیں نیب نے اب تک کچھ یعنی اخبار پر یہ ایک طور نوٹس لیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ موجودہ حکومت کو نیب کو ختم نہیں کرنا چاہیے نیب اچھا کام کر رہا ہے ایک چیز اور ان کو وہ اپنے بیانات واپس لنے چاہیے ہم نیب ختم کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات یہ بھی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اگر فرا صاحبہ کہہ رہی ہے کہ میں آ کر پیش ہوں گی تو اس کو بھی اپریشیٹ پھر ہمیں کرنا چاہیے بلکل ٹھیک ہے وہ آتی ہیں پیش ہوتی ہیں اور اگر یہ اساسیں ان کے ہیں میں اگر بہت بڑا لکھ رہا ہوں اگر ان کے یہ اساسیں ہیں تو انہیں آپ پر ثابت کرنا چاہیے کہ ان کے لیجیٹی میٹ اساسیں ہیں اگر نہیں ہیں تو اس سے کریں کہ میرے نہیں ہیں اور جس کے ہیں وہ اپنا سمالے اس کو تو یہ چیزیں تو ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ نیب خود ایک قابل صاحب ادارہ ہے نیب کی کارکردگی خود کوئسٹین ہے انہیں نیب انہیں تو خیر نہیں کیا تھا زدداری صاحب کو گرفتار وہ تو ایک سو موٹو ہوا تھا اور سو موٹو کس طرح سے ہوا تھا اس کی مجھے تفصیلات معلوم ہے کبھی کوئی کتاب لکھی تو میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے سو موٹو ہوا تھا سر ضبور لکھیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے کیسز بنائے نواز شریف کے خلاف کیسز بنائے اور جو دو کیسز ثابت کیے گئے ان کی ایک تو موٹو ہو چکا ہے دوسرا جو ہے وہ ابھی تک موجود ہے اس کی کیا صورتحال ہوتی ہے لیکن ثابت آپ کسی کے خلاف زدداری صاحب کے خلاف بنے بارہ سال جیلویں بھی رکھا ان کے خلاف کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی اور تمام مقدمات میں بری ہوئے تو نیب کو تو میرے خال میں ہونا نہیں چاہیے نیب کو یہ جو فرہ ہیں فرہ شہزادی ان کا معاملہ بھی کسی ایسے ایزارے کے سپرد کیا جائے آپ میں جو بات گئی ہیں یہی مسئلہ ہے کہ نیب اگر نہیں ہوگا تو پھر یہ کیسز کیسے چلیں گے انہیں نہیں بنایا ابھی تا کیس یعنی ایف آئی یہ ہو پولیس کے تروں انٹی کرپشن کے تروں حکومت صرف آ کر مریم عنویزیب صاحبہ آپ پریس کانفرنسز کرتی ہیں مریم نواز صاحبہ جلسوں میں بات کرتی ہیں کسی کے جرت نہیں ہوئی کسی میں ہمت نہیں ہوئی کیا چکر ہے ٹھیک ہے کہ ان کے سسر جو ہیں وہ مسمنی قنون میں ہیں لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کیسز نہ بنائیں وہ بھی ان کے خلاف ہیں تو نیب ہی جا کر اگر کیس بنا رہا ہے تو پھر نیب کے خلاف آپ کس طرح سے بات کر سکتے ہیں کہ جی نیب کو ختم کرنا چاہیے وہ تو کیسز بنا رہا ہے آج بھی بنا رہا ہے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے لغاری صاحب سے جانیں گے کہ جو کیس بنا تھا خسر و بختیار صاحب اور ان کے بھائی کے خلاف جو صابق وزیر ہیں اس کیس میں پیش رفت کیا ہے بریک کے بعد سابق وفاقی وزیر خسر و بختیار صاحب اور ان کے بھائی حاشم جوابخت جو کہ صبائی وزیر تھے دونوں کے خلاف انکوائری کا معاملہ ہے لغاری صاحب یہ کہاں تک پہنچا جس طرح آپ نے پہلے بتایا تھا کہ کافی عرصے سے چیز چل رہی ہے اور ابھی تک معاملہ کوئی آگے بڑھا نہیں ہے اب کہاں تک پہنچا ہے کیا کچھ پتا چل سکا ہے پہلے ہوا یہ تھا کہ رحمیار خان کے وکیلیں رئیس احسن عابد انہوں نے ایک درخواد دیتی نیب میں کہ جی ان کے عامدنی سے زائد آساسیں ہیں اور انہوں نے کچھ تفصیل بھی دی تھی اچھا پرٹیکلر میں بتاتا ہوں ان دونوں کے والد مخدوم رکنو دین میرے دوست تھے کراچی آتے تھے تو کراچی میں ہماری یوزوال بلاقات ہوتی تھے ہم نے کراچی کی بہت سے فٹوپاسیں جو ہیں ایک ساتھ ان کی پیمیش کی ہے میں نے اور مخدوم رکنو دین نے یا حاشم جماعبخت اور خسروبختیار کے والد صاحب جو تھے اور ہم نے بڑا ٹیکسیوں میں سفر کیا ہے یہ میں ذاتی طور پر بتا رہا ہوں ہم نے ٹیکسیوں میں سفر کیا ہم کہیں جانا ہوتا تھا تو ہم ٹیکسی میں بیٹھ کر جایا کرتے تھے نہ میرے پاس گاری تھی نہ مخدوم رکنو دین کے پاس گاری تھی تو اب تو صورتحال یہ ہے کہ اربوں خربوں کے معاملات ہیں ان کے تو انہوں نے کہا کہ اساسیں جو ہیں ان کے آمدنی سے زیادہ ہیں اس کے اوپر کاروائی کی جائے نیب نے کاروائی نہیں کی یہ کوٹ میں جلے گئے کوٹ میں جا کر انہوں نے بتایا کہ جناب نیب کوئی کاروائی نہیں کر رہا ہے آپ نیب کو آرڈر کریں کہ وہ کاروائی کریں ان کے آمدنی سے زیادہ اساسیں ہیں اور نیب کو عدالت نے حکم دے دیا عدالت نے جب حکم دے دیا تو اس کو بڑی مدد گزر گئی نہ انہوں نے انکواری شروع کی اور نہ ہی انہوں نے انویسٹیکیشن کرائی اس طرح سے معاملہ چلتا رہا انہوں نے کچھ دن پہلے ان حکومت کے آنے سے پہلے انہوں نے ایک درخواد دی تھی کنٹیمٹ آف کوٹ کی نیب کے خلاف اور ان دو بھائیوں کے خلاف شیرمن نیب جسٹس جعوید اکوال اور ڈی جی نیب لاہور جو ہیں ان کے خلاف درخواد دائر کی کہ جناب انہوں نے یہ ہماری بات ہی نہیں سن رہے ہیں اور یہ انکواری بھی نہیں کر رہے ہیں اور اتنے تفصیلات ہم دے چکے ہیں تو یہ کاروائی نہیں ہو رہی ہے آج کی ڈیٹ فکس تھی تو آج کورٹ میں یہ پیش ہوئے اور نیب کی نمازگی کے لیے جو ہیں وہ پبلک پرسیسیل پبلک پرسیکوٹر پیش ہوئے اور یہ خود ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے احسان عابد صاحب یہ بھی پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جی اب ہمیں ایک اور ڈیٹ دے دیں بلکہ ڈیٹ کے لیے کورٹ نے خود دیسائیڈ کیا اور کہا کہ ہم یہ ڈیٹ دے رہے ہیں اس پر جو ہے اپنا نیب کے چیرمین اور ڈی جی جو ہیں وہ اپنی طرف سے بتائیں کہ انہوں نے کاروائی کیوں نہیں کی ہے اور ان دونوں بھائیوں کے احساسوں کی تفصیلات کے بارے میں انہیں احسان عابد سے کہا کہ آپ مزید سارٹیفائیڈ کاپیاں یا آپ اوریجنال جو چیزیں آپ کو جو ضروری ہیں وہ پیش کریں تو اس لیے ان کے لیے جو نئی ڈیٹ ہے وہ سولہ مئی مقرر کی ہے یہ معاملہ بہت سنجیدہ ہے اور اس میں چونکہ معاملات اربوں اور کھربوں سے اوپر چلے گئے ہیں اور ان کے پاس اب شگر ملے ہیں ان کے پاس بہت بڑا ان کا وسیع کربار ہے زمینیں ہیں اور یہ گنے کے بڑے خریدار ہیں اور گنہ اگاتے بھی ہیں تو یہ ان کے بارے میں جو ہے وہ ایک کیس کی انکواری ہونی تھی اور اس کے بعد پھر معاملہ پندھتا تھا کہ ریفرنس بنے گا شاید یہ آگے چل کر ریفرنس کی صورت میں دائر ہو جائے اور یہ جو سرائی کی صبح بنانے گئے تھے یہ اپنے گھر کا کوئی صبح بنانے لگ گئے تھے اس لیے جو ان کی اساسیں بڑھے تھے تو اب اس سارے عمل کے خلاف کاروائی جو ہے اس کا امکان پیدا ہو گیا ہے اچھا یہ وہ لوگ ہیں جو حکومت میں کچھ ہی عرصہ پہلے آئی نہیں دوہزار اٹھارہ سے تو وہ اسی میں جو کہ آپ نے سرائی کی صبح کی بات کی تو اس طرف موجودہ حکومت کا آپ کو لگتا ہے کوئی دھیان جائے گا کیونکہ طریقہ انصاف بھی جانے سے پہلے جب ان کو لے گا کہ حکومت میں رہنا شاید مشکل ہو گیا ہے تو اس وقت انہوں نے اس پر بھی تیزی دکھائی ہے ہر دفعہ جنوبی پنجاب یا بھاولپور یا سرائی کی صبح اس کی بات ہر کیوں کرتا ہے ہو کچھ نہیں پاتا یہ اصل میں انٹینشن کا معاملہ ہے ایک یہ کہ پیپلز پارٹی کے انٹینشن یہ تھی کہ انہوں نے گیارہ زلے کیے لوگ کہہ رہے تھے کہ جنرام ہمارے تو اکی زلے ہیں اس پر لوگوں کا بحث چل رہی تھی پھر پی ٹی آئی انہوں نے دو زلے اور کم کر دیا میاں والی اور بکھر کو کم کر دیا کہا کہ جی ہم تو نوزلوں کا بنائیں گے صبح اور پھر انہوں نے کہا چلو صبح نہیں بنتا ہے ہم جو ہے وہ سیکٹی ایٹ بناتے ہیں سیکٹی ایٹ بنانے شروع کر دیا اچھا میں خود گیا تھا کہ سیکٹی ایٹو دیکھیں کہ کیسا ہوتا ہے معلوم ہو جو پرانا سرکٹ ہوسٹا اس کا نام بدل کر اس کو جو ہے وہ انہوں نے سیکٹی ایٹ بنا دیا اور ایک اور جو ہے وہ بھاول پر میں کچھ عمارتیں تھیں اس کو بھی انہوں نے ڈیکریئر کر دیا کہ یہ اور ایک صوبے کا دول حکمہ دو شہروں میں قائم کرنے کے بعد یہ عجیب و غریب بات ہوئی ہے کہ ملتان میں بھی ہے اور بھاول پر میں بھی ہے آئی جی یہاں بیٹھے گا چیف سیکٹی وہاں بیٹھے گا یہ عجیب و غریب یہ ایک اس طرح کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کی انٹینشن نہیں تھی ان کی یہ نیت نہیں تھی کہ وہ جو ہے بھرانا چاہتے ہیں اس لئے انہوں نے معاملے کے لٹکانے کے لئے دو جگہوں پر تقسیم کر دیا پھر ایک یونیورسٹری کی بہت ہی قیمتی زمین اور بہت وہاں پر کیمپس چل رہے ہیں اور اسمان بزار کو آیا خیال کے جناب اس یونیورسٹری کو ختم کر دیا جائے اور یہاں پر اسلامی یونیورسٹری بھاول پر کا جو شہر کا کیمپس تھا وہاں پر انہوں نے کہا کہ یہاں پر سیکٹیر بنا دیتے ہیں یہاں زباطر بنا دیتے ہیں اس پر پھر بڑی کمپین چلی اور لوگوں نے شدید مخظہرے کیے پھر وہ ہٹ گئے اس سے خدا کا شکر ہے کہ وہاں وہ زمین سے ان کی نظر اٹھ گئے اب چونکہ وقت کم رہ گیا نور العارفین آرٹیکل چھے کا معاملہ حکومت تیاری کر چکی ہے وزارت قانون و انصاف جو ہے اس بارے میں پورا ریفرنس بنانے کی تیاری کر رہی ہے غداری کا مقدمہ سابق وزرعظم امران خان صدر مملکات عارف الوی سابق سپیکر سابق ٹپٹی سپیکر اور گورنر پنجاب کے خلاف آپ کو لگتا ہے یہ بڑا خطرناک ہوگا اور حکومت اگر یہ کرتی ہے اس میں تو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے مجھے لگتا وقتا تو کچھ نہیں ہے لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ خطرناک ترین مقدمہ ہو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس میں سنگین ترین سزائیں دی جائیں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس میں انسانی غرور کو کس طرح سے اس کو تراج کیا جاتا ہے اس میں امران خان صاحب کے سر میں جو سودا سمایا ہوا تھا وہ جو رعونت ان کے سر میں سمای ہوئی تھی ان سے پہلے نواز شریف کے سر میں تھی ان سے پہلے اور حکمرانوں کے سر میں بھی تھی وہ واحد حکمران نہیں تھے لیکن حقیقی طور پر اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں چاہتا ہوں کہ سنگین غداری کا یہ مقدمہ یہ اپنے انجام کو پہنچے اس ایک عمل سے یہ جو آج حکومت کا صبر جواب دے گیا ہے یہ جو آج سنگین غداری کا جو معاملہ سامنے آیا ہے اس سے یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ میڈیا پہ بیٹھ کر کے اگر آپ کوئی تعمیری بات بھی کریں تو وہ بھی سنی جاتی ہے پچھلے کچھ عرصے سے نظیر لغاری صاحب کی قیادت میں ہم جو اتنے عرصے سے گلہ پھاڑ پھاڑ کے اور حیرت کا اظہار کر رہے تھے اب واقعی لگتا ہے کہ گروکل کی ہواوں کا رخ کچھ تبدیل ہوا ہے اب واقعی کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ سکرپٹ میں شاید پھر کچھ اور چینج آیا ہے جو خوش آئند ہے اس لیے کہ ہر صاحب اقتدار ہر صاحب اقتدار اگر اسی طرح سے پاکستان کے آئین پاکستان کے نظام کے ساتھ پاکستان کے قانون کھلوار کرے جس طرح سے عمران خان نے کیا دھڑلے سے کیا اور اس کے بعد آج تک ریاست کے رٹ کو قانون کو فٹبال بنا کر کے آپ دیکھ لیجئے پنجاب میں کیا ہو رہا ہے پچھلے پچیس دن سے کل لاہور ہائی کورٹ جو کہہ رہی تھی پچھلے پچیس دن سے پنجاب کا صبح فٹبال بنا ہوا ہے پنجاب میں رٹ ریاست کی کیا رہ گئی ہے پنجاب میں وزیرعالہ کون ہیں جو وزیرعالہ منتخب ہوا ہے اس کو علف نہیں اٹھانے دیے جا رہا ابھی ایک ٹھکر چلا ہے آپ کے بات کے دوران حمزہ شہباز معاف کیجئے گا حمزہ شہباز کا علف ہونا ہی نہیں وہ انتظار کریں یہ کہنا ہے پروے زلائی کا صدر گورنر کو خط لکھ رہا ہے گورنر صدر کو خط لکھ رہا ہے یہ آپس میں جو لولیٹر جو پریم پتر لکھے جا رہے ہیں ایک دوسرے کو لکھے جو خط تجھے وہ تیری آدمے محمد رفی کے گیت گاگا کر کے یہ کس کو بھی وقوف بنا رہے ہیں یہ عمران خان کے ذاتی ملازم کی حیثیت سے صدر عارف علوی اور گورنر عمر سرفراز چیما یہ ریاست کے ستون کی حیثیت سے نہیں عمران خان کے ملازم کی حیثیت سے اس وقت ریاست کے قانون ریاست کے آئین کے ساتھ جو کھلوار کر رہے ہیں اس کا بہترین کام یہی ہونا تھا کہ ان کے خلاف غداری کا مقدمہ فیل فور درج کیا جائے اس حوالے سے جو بھی ثبوت اور شواہد موجود ہیں اور واقعی موجود ہیں آج تک کی بھی تاریخ میں عمران خان کی وہ تمام تقاریر وہ تمام چیزیں جی فرمائیے میں گزارش کہہ رہا ہوں کہ آپ کی نظر میں اس میں توہین عدالت آئین سے انحراف آئین کی خلاف ورزی وہ نہیں ہو سکتا یعنی آئین توڑنا ایک الگ چیز ہے غداری جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے انہوں نے آئین کی ایک انٹرپٹیشن کی غلط کی ہوگی یا آئین سے انحراف کیا ہوگا آئین کی خلاف ورزی کی ہوگی اس میں آرٹیکل چھے مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ہو جائے گا اور اس سے پھر تصادم بھی ہوگا اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ بات بن سکے گی کیونکہ یہ بات میاں نواز شیف سے کہی گئی تھی کہ پیچھے پھر مشرف کے خلاف چلانا ہے تو پیچھے تک چلایا جائے وہ بات نہیں بن سکی اور اس طرح ایک پنڈورا باکس کھولے گا آپ جس طرح پرویز الہی صاحب کا نام لے رہے ہیں وہ بھی آئے گا پھر دوسری طرف کچھ لوگ کہیں گے جی پھر ڈیپٹی سپیکر کے خلاف بھی آرٹیکل سکس لگا ہے اس نے بھی خلاف ورزی کی ہے تو اچھا تازج نہیں کہا رہا نہ ہی کوئی مداخلت کر رہا ہوں بلکہ یہ مداخلت میرے ساتھ ہوئی ہے پروڈیسر صاحب نے کر دیا کہ جی ٹائم ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں عارفین سے ہم اس کا جواب پھر کوشش کریں گے کہ اگلے پروگرام میں لے سکیں پروگرام دیکھنے کا شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ